بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور اب یہ معاملہ عدالت کے ہاتھ میں ہے ہم نے سپریم کورٹ کے حوالے دیئے قانون عدالت کے سامنے رکھا یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت میں ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عورت کا کہنا اس کے جسم کے حوالے سے اس کی ذات کے حوالے سے حتمی ہے کوئی اور کوئی اور اس میں جانت نہیں سکتا اگر یہ کہہ دیا گیا کہ معاملات تمام ہو چکے تھے عدد کی مدد گزر چکی تھی جو ہمارے سپریم کورٹ نے مدد رکھی ہے اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جھٹلائے یہ مقدمہ کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا اس مقدمے کو کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا ہم پاکستان کی تمام عورتوں کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں پاکستان میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے ہم آپ سے پوری قوم سے یہ التجا کرتے ہیں اس مقدمے کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے اپنی آواز بلند کیجئے ریاست پاکستان کو بتائیے کہ عورت کی حرمت ہمیں عزیز ہے عورت کی عرمت شریعت میں ہمارے قانون میں موتبر ہے برتر ہے یہ مقدمہ انتہائی گھٹیا مقدمہ ہے واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے چار مہینے وہ غائب رہتا ہے خواب ارمانے کا اور اس کے بعد آکے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے پانچ سال اور گیارہ مہینوں کے بعد عمران خان صاحب اور مشرہ بی بی کا نکاح یکم جنوری دوزار اٹھارہ کو ہوتا ہے اور یہ درخواست لممبر دوزار تئیس میں داخل کی جاتی ہے تو آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حربت پر حملہ کریں تو میں آپ کے توسط پاکستان کے عوام سے پورے پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز بلند کیجئے اس تمام بے حرمتی کے خلاف آپ کہیے کہ ہمیں اس نہج کی سیاست قبول نہیں ہے یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تین بجے ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح ہوگی لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن میں مقدمہ ہار چکے تھے پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہار چکے تھے سپریم کورٹ میں بلاخر شنوائی ہوئی ہماری جماعت کے تشخص کو مانا گیا ہمیں پی ٹی آئے کے طور پر اسیملی کا ممبر مانا گیا یہ مقدمہ بھی آگے چلے گا دونوں میں سے ایک فریق یقینا ہائی کورٹ جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا لہذا کوئی بھی فیصلہ ہو ہم نے دل نہیں ہارنا ہم نے لڑتے رہنا ہے آخری اوور کے آخری بال تک ہم نے لڑنا ہے جیسا عمران خان صاحب کہتی ہے تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اس فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ اپیل جو ہے جس تناظر میں ہوئی آج وہ بھی سامنے رہے قوم کے بیس فروری کو اپیل دائر ہوتی ہے سیشن جاج اسلام آباد مقدمہ سنتے ہیں ساڑھے تین ماہ انتیس میں کا جو دن تھا وہ فیصلہ سنانے کے لیے مقرر تھا فیصلہ سنانے والے دن وہ جج صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بابجو میں کاسر ہوں میں فیصلہ نہیں سنا سکتا تو قوم فیصلہ کرے کہ ان جج صاحبان پر یا ان جج صاحب پر کیا دباؤ تھا کہ انتیس میں کو وہ فیصلہ نہ سنا سکے پھر مقدمہ ان سے چھین کر ان سے لے کر ان جج صاحب کو بالخصوص دیا جاتا ہے ان جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے میں نے کہا میں منتظر ہوں اعتبار کا دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے لہذا جس تناظر میں جس سیاق و سباق میں یہ مقدمہ اس عدالت میں آیا وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین اور واقعات کے مطابق مقدمہ لڑا پروفیشنلی مقدمہ لڑا ہم توقع کرتے ہیں کہ فیصلہ بھی قانون اور آئین کے مطابق آئے گا واقعات کے مطابق آئے گا لیکن فیصلہ اگر اس سے ہٹ کر آتا ہے تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے فتح ہماری ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ